بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میویوٹیب چینل آل ان ون ٹیک کے ایسے آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حضر ہوئی ہیں جو میرے بھائی بھی سو تیری پہ میں رہتے ہیں یور پہ ایس ٹی سی پہ موبائلی پہ اور ٹکمو ایکو یا بنجلہ اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں اپنے ملک میں پیسر ٹرانسفر کرنے کے لیے تو اسی طرح کی ایک اپلیکیشن لوگ ایو ایو ایلٹ آئی ہے تمام انفرمیشن جو ہمیں نے پروائیڈ کرتی ہے ویڈیو بنا کر تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اس کا ایٹیم کارڈ کیسے بنانا ہے اس کا لنک بھی میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور کافی بہنیوں کے سوال آ رہے تھے کہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی اس کے مطلق بھی میں نے ویڈیو بنا دی ہے وہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ لوب ای ویلٹ میں جو آپ نے پیسہ ایڈ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے دو طریقے ہیں کون کون طریقے ہیں چلی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پر کلک کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی دیلی انفرمیشن ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نے اس میں پیسہ کیسے ایڈ کرنا ہے تو اپلیکیشن کو ہم اوپن کر لیتے ہیں جیسے ہی اپلیکیشن اوپن ہوگی یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتاتے چلے کہ جب بھی کوئی نئی اپلیکیشن آتی ہے تو اس میں پیسہ ایڈ کرنا ہوتا تو آپ نے سب سے پہلے کم سے کم اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ ایک ٹوپ اپ کا اپشن دیکھنے کو ملا گا اس ٹوپ اپ والے اپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو چلی یہاں پہ میں ٹوپ اپ والے اپشن پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ٹوپ اپ والے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کے بھی اماؤنٹ لکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے کے اماؤنٹ بھی لکھ سکتے ہیں میں کم سے کم ریال یہاں پہ ایڈ کروں گا تو یہاں پہ پلاس والے نشان پہ کلک کر کے میں پلاس کرتا جاؤں یہاں پہ میں دو ریال سب سے پہلے ایڈ کر کے دیکھتا ہوں تاکہ اور اس کے بعد وہ یہاں پہ پروسیڈ کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی اپلیکیشن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے دو ریال کوئی زیادہ نہیں ہوتے تو آپ دو ریال کر لیں اب آپ کو یہاں پہ دو اپشن ملیں گے ایک جو ہے ہے ٹوپ ویڈ کہہ لے کہ کارڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹوپ ویڈ اکاؤنٹ نمبر یہ آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے یہ آئی بیہ نمبر اور یہ اکاؤنٹ نمبر ہے آپ کسی بھی بینکی اپلیکیشن سے اس میں بینیفیچری آڈ کر کے پیسہ آڈ کریں گے اس اکاؤنٹ میں کی بینیفیچری لگائیں گے تو آپ کے اسی جو ہے وہ لوپ ویلٹ میں پیسہ آ جائے گا تو ہم یہاں پہ کارڈ کے لیے جو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ آپ اپنے ٹوپ ویڈ کارڈ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے کچھ اس طرح سے انٹرفیس جو ہے وہ آ جائے گا تو آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی بھی ایٹیم کارڈ ہے اگر آپ کے پاس ہے ایسٹی سی بھی تب بے کا ڈیجیٹل کارڈ ہے ویزیکل کارڈ ہے یا موبائلی پے کا یا کسی سی بھی ایٹیم کارڈ سے آپ پیسہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس ایٹیم کارڈ کا نمبر یہاں پہ لگانا ہے اس کے پاس اس کا جو ایکسپائری ڈیٹا ہے مہینہ اور سال لگا کر اس کے پیچھے تین نمبر کا ایک کوڈ ہوتا ہے سیکرٹ کوڈ جسے سی وی بھی کوڈ کہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پی ناو پہ کلک کر دینا ہے تو یہ ہے کارڈ کا اکاؤنٹ کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اکاؤنٹ نمبر پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ دیا ہوا ہے آپ کا لوپ کا ایویلٹ کا اکاؤنٹ نمبر اس کو آپ کسی بھی بینک میں بینیفیچری طور پر ایڈ کریں گے اور اس پر پیسہ ٹرانسفر کریں گے تو سیدھا آپ کے ایویلٹ میں اسی ایویلٹ میں آئے گا تو اس پر بھی نیکسٹ انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گے آج میں آپ کو کارڈ کے ذریعے بتانے جا رہا ہوں تو کارڈ کے ذریعے آپ نے پیسہ ایسے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ تمام ڈیٹیل میں اپنی انفرمیشن جو ہے وہ بھر دیتا ہے تمام ڈیٹیل آپ نے اچھے سے بھر دینی ہے اس کے بعد آپ نے نیچے پی ناو پہ کلک کر دینا ہے دو ریال ایک ریال تین ریال یا پانچ ریال تک آپ اسے پہلے ایڈ کریں اسے ٹرانسفر کر کے دیکھیں کہ آپ کا پیسہ واقعی ٹرانسفر ہو رہا ہے کہیں ہولڈ تو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جب بھی کوئی نئی اپلیکیشن آتی ہے تو وہاں پہ ہولڈ ہو جاتا ہے فنس جاتا ہے تو یہاں پہ تمام ڈیٹیل میں بھر دیتا ہوں جو بھی میرا ایٹیم کارڈ کا ڈیٹیل ہے اس کے بعد پی ناو پہ میں کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں پی ناو پہ کلک کروں گا اس کے بعد جو ہے میرے سامنے نیکسٹ پیج جو ہے وہ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے جو ہے جس انتظار کرنا ہے آپ نے کوئی آگے پیچھے نہیں کرنا اس کے بعد ایک سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا جس بینک آپ نے ایٹیم کارڈ لگایا ہوگا اس بینک کا آپ کو اوٹی پی کوڈ آئے گا ویریفکیشن کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے تو جہاں پہ میرا کوڈ آ چکا ہے میں یہاں پہ کوڈ جو ہے وہ لگا کر سمٹ کر دیتا ہوں سمٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ انتظار کرنا ہے آپ نے آگے پیچھے نہیں جانا نہیں تو آپ کا پیسہ جو ہے تھرڈ پارٹی میں بھن جائے گا تو یہاں پہ آپ نے انتظار کرنا ہے جب تک یہاں پہ پورا کا پورا جو ہے وہ سکرین اپ ڈیٹ نہ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہے ٹاپ اپ سبسیسپولی یہاں پہ میرے پاس دو ریال جو ہے وہ ایڈ ہو چکے ہیں تو اس طرح آپ جو ہے وہ اپنے پیسے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے بعد آپ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں چاہے انٹرنیشنل ٹرانسپر میں یا کہیں بھی آن لین چھوپنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں مینہ پیچ پہ آ چکا ہوں یہاں پہ میرے پیسے سامنے دو ریال جو ہے وہ آ چکے ہیں تو اس طرح آپ نے جو ہے اس میں پیسے ایڈ کر لینا اس کے علاوہ کسی بھائی کا سوال ہے نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکھ ویڈیو میں انفرمیشن ہی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے جزت دیں اللہ حافظ